سورجی جب دل سے دل تکراتا ہے جب دل سے دل تکراتا ہے موسیقی 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 میں دی حسن طلعہ میں مجھے کافی کر رہا ہوں را سی اگر میں دی حسن دنیا ہوں را نا تی میں گا نا سنا بھی دولے بھائی انہوں را بیٹا گا جے شواق میں نفسیات بندی دی پڑھ لینا میں آشک رسولان آشتی اللہ اللہ پاک کہنے میں وادولا شریکان میں نے کسی کو شریک نہیں بنایا میں رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین جے تو انہوں ساڑھا چینل تے ساڑھی ویڈیو پسند آئیے تے ساڑھا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڑھیاں آن علیہ نویاں ویڈیو تے انہوں بروقت مل دیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی خدمت چہادرے توڑا ہوسٹ بابر بید اور تُسی ویہرے ہو اپنا اے بی ایچ ڈی ٹی وی اور میں اج مجودہ جی لاہور اور توڑا طارف کران جا رہے ہیں کہ جنہوں نے آج تو کئی دہائیاں پہلے دیاں گلہ لائی تو اگر اسی پنجاز سٹھ سال پچھے جانے ہیں تے اس دور دیاں گلہ کے جیڑیاں اکھانا لوے کھیاں تے ہڈ بیتیاں انہاں گلہ اندہ سانوں پتہ لگے گا کہ جس طرح کسی ہے جگال کرانگے محمد رفی صاحب دے حوالے نال اور اگال کرانگے اسی محمد فروق صاحب نال محمد فروق صاحب بہت پرانے فنکار بھی نہیں بڑے اچھے آرڈسٹ بھی نہیں بلکہ اسی جنہوں نے اکواں گئے کہ سچی مچھی دے آرڈسٹ کہ جیڑے میں لگ دا ہے کہ بہت جلد دنیا تو ختم ہو جانگے اور سانوں گے ایک برینڈ نہیں ملے گا اور شاید اسی ایو لوگ نے جنہ دی اسی قدر بھی نہیں کیتی میرے سمیت اسی مطلب اسی سب مجرم اس گلچ کٹھے شاملہ کسی انہوں لوگان دی قدر نہیں کیتی ایسے ہیرے جیڑے صرف گودڑیاں جی رہ گئے اسی انہوں نے کڑ کے بھی ویکھڑا مناسب نہ سمجھا اور اس طرح ہی محمد رفی صاحب نے انہوں دے بارے جی ساڑے تھے ہوندہ یہ کہ ہمیشہ غلط اداد و شمار اور غلط معلومات جڑیئے ان لوگانوں دیتی جان دیئے لہٰذا اسی اج محمد فروق صاحب نکل کر آنگے کہ محمد رفی صاحب دے بارے جی بہت ساریاں لوکاں دیاں چیم گوئیاں نے ایک یا جندہ جی او پینچر دا کام کر دے سان جی او فلانے شہر دے سان او فلانے فیصلہ بات دے سان او پینڈی دے سان او لہور دے سان پہلا دے سی پوچھا آنگے کیوں واقعی پہ انہوں دا تلق پاکستان نال سی اگر پاکستان نال سی انہوں دا غاز کس نہ ہویا انہوں دا پینڈ پرا پیو دا دا کون کون سی کتھے کتھے سی کی کسی اس حوالے نا جیسی اس حقیقت تو جڑا او پر دا چاک کر آنگے اور اسی محمد فروق صاحب نے بھی پوچھا گے کہ قدوں دے اپنے فند جہور دخارے نے اور کس طرح اس فند چاکے کس طرح انہوں دا تلقی انہوں دا پیو دا دے تو کام سی یا صرف اے ہی اپنے خاندان چوا ہے تیاؤ گل کرنے محمد فروق صاحب نال اسلام علیکم جی دیو علیکم السلام جیناب بابر بیگ صاحب تشریف لائے نے میری بل میں بڑی خوشی میرے ایک چھوٹے پائی نصار بات صاحب وہ بڑے اچھی دوستی نے میرے چھوٹے پائی اندھی ترہ نے نصار بات بہت بڑے اچھی آرٹیش بھی نے انٹرنیکشنل آرٹیش نے روڑت انہوں نے بابر صاحب کی بڑی تریف کی تھی کہ وہ آج میں ان کو بیج رہا ہوں تدرہ صحیح آرٹیش جو ہے نا ان کے مطلعے کو معلومات ہونے چاہیے تو سب سے پہلے تو بیگ صاحب آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے میری مطلعے پوچھا ہے کہ میں اس لین بھی آیا تو کیسے آیا تو شوق بھی پڑا تو کیسے پڑا وہ میں مقصد سے ذرا باتیں میری عادت ہے کہ جو بات کرنی ہے صحیح بات کروں یہ جو باتی ہے نہ میں سنتا تو نہ کرتا ہوں پہلے رفی صاحب کی بات نہ بات میں کروں گا کیونکہ رفی جی میرے سا کے بھائیوں جیسے تھے اب بودیشی نے میرا گانے کا شوق پڑھا تو کیسے پڑھا میری جو شروع میں پسندیدہ سنگر تھی وہ زورہ جانبالے والی وہ بیگم اکتب تھی ہمارے گھر میں یہ ریکارڈنگ والا باجہ ہوتا تھا تو میری چچا عبدالدیز صاحب کو شوق تھا وہ ہی لے کر آتے تھے گانے بنے وہ چلایا کرتے وہ طوی والے گانے جاتے تھے وہ گایا کرتے تھے میری ساتھ آر سال کی عمر تھی تو وہ سنا کرتا تھا تو پھر چلا جانا وہ اس کے بعد میں نے خود ہی دیکھ لیا کیس طرح یہ سوئی بدلتے ہیں یہ کھتے ہیں کیس طرح یہ چلاتے ہیں ایک گل میں تو اڈی کٹاں گا یہ یہ کڑے سنتی گل کر رہے ہو جہتے ہیں جو دوسری ساتھ تٹھ سال دے شو اڈی پیدایش کتھو دیئی ہے میری پیدایش جنینہ صحیح لوگ تو نہیں بتاتے میری اٹھائی جنوری انیس سو چھتی کی پیدایش ہے اٹھائی جنوری انیس سو چھتی کی پیدایش ہے میں جتنی باتیں کروں گا آپ سے میں بری کوریکٹ بات کروں گا تو ان کا چجرہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا سمجھے آپ لیکن یہ پتہ نہیں میں نے بھی کب دونیاں چھوڑ جا نہیں ہے میری دل میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو چونڈ تکی تو آڈی چھوڑ پچاسی سال ہے جو گئی ہے چھوڑا سی میں جا رہا ہوں اسی چھوڑا سی سال تو پانچ میں مینے میں جا رہا ہوں اس وقت میں تو ابھی میں اپنے آپ کو کمدور لیکن ابھی میں کمدور نہیں ہوں کیونکہ میرا تعلق زیادہ اللہ پاک سے ہے تو حضور پاک سے میں آج کے رسول بھی ہوں تو باقی زندگی میں میں نے بڑا کوئی دیکھا گانے بتا رہا تھا عمر بھی آپ نے میری پوچھ لی ہے تو بتا بھی دیجئے کہ میں درور موچی گیٹ لال خو گلی لٹھ مارا اس گلی کے اندر میری پیدائش ہوئی تھی منگل والے دن بسند کا دن تھا تمہیں گے آپ تو گانے کا شوق بھی آپ کو بتا دیا وہ چچا میرے ریکارڈنگ لگایا کہتے تھے شوق مجھے بڑھتا جب آر سال کی عمر گیا نو سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں مجھے شوق بہت بڑھ گیا تھا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میں اپنی تعریف نہیں کر سکتا پھر لوگوں نے بولا کہ یہ تو بہت اچھا گتا ہے پھر گینہ سال کا ہو گیا بارہ سال کا ہو گیا اس وقت میں گانے جتنے بھی ہوتے تھے بڑھ صاحب میں گانے اس طرح گانے گاتا تھا جس طرح یہ میرے اپنے گائے گئے گانے اتنا شوق میرا بڑھ گیا تھا اس کے بعد پھر میں فیفٹی تھری فور میں انگرون بارٹی کی ایمورچی گیل اسکول تھا وہاں پھر ملہ شیعہ میں پراملی سکول پھر میں نے چہارم وہاں سے کی تو اس کے بعد پھر میں شیلالی ہائی سکول آ گیا وہاں سے پھر میٹر میٹر کیا میں نے اس وقت میری انیس سو پچیس پچیس نو پچپن کو گرام فون کمپنی کا میں ایز اس سنگر بن گیا تھا اس سے پہلے میں لاہور کے اندر وائی ایم سی ایال الہمراہ اوپن اے تھیٹر یہ تین جگہ ہوتی تھی لاہور میں سب سے زیادہ یہی پروگرم ہوتے تھے اس وقت میرا نام لیا جاتا تھا ایم ایو فاروق کے نام سے نام سے میرا محمد عمر فاروق ہے لیکن لمبا ہو جاتا اسی ایم ایو فاروق کے نام سے میں چلتا تھا ابھی میرے میں پاس وہ ریکارڈنگ کے پروگرم پروگرم اس میں ایم ایو فاروق کیا تھا مجھے یاد ہے کہ میں انیس سو پچپن میں نمیش لگی سی مینٹو پارک میں یہ رنگیلا نہیں ہے رنگیلا یہ اس وقت تھیٹروں کے اندر یہ خسروں کے ساتھ یہ ناچا ٹاکاتا کرتا تھا یہ رنگیلا رنگیلے کا نام سعید ہے سعید خان یہ سعید خان پیچھے افغانستان کا رہنے والا ہے اللہ ہو پیچھے افغانستان کا رہنے والا ہے یہ پینٹری کا کام بھی کرتا تھا رنگیلا سعید اس کا نام تھا یہ بھی وہاں ہوتا تھا ایک جگی ملک ہوتا تھا نام سنا ہوگا یہ جگی ملک جگی ملک بھی شوق بڑھا کرتے تھے ابھی میرے وہیں دوست بنے پھر نمیش کی آواز میں جم آیا ہے نا اس وقت میرے بابر صاحب میرے شروع سے مشکل ترین جو گانے ہوتے تھے نا میں وہ گیا کرتا تھا رسوی کے گانے جتنے بھی مشکل ترین آتے تھے نا وہ مجھے کہا کرتے تھے لوگ یہ آپ نے گانے ہیں پھر نمیش کی آواز میں میرا چچا تھا نور الائی میہ نور الائی ہیز ایم ایسی میں پڑھتے تھے وہ اس کے بعد دوستوں نے بولا یار فاروق کو ہیدر لے کر آؤ ہیدر سنا ہو تو جی میں جب نمیش کی آواز میں آیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت دی بہت زیادہ انیس سو پچپن کی بات ہو لی گیا تو وہاں پہ ایک میرے دیکھتے تھے حسن لطیب لے لک حسن لطیب لے لک انہوں نے مجھے دو بات سنا جا جب نمیش کی آواز میں تو اس نے ایک آدمی کو بولا مجھے گیٹ کے اوپر تھا کہ یار اس لڑکے کو میں نے ملنا ہے اس کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا جی ملاقات نہ کروا دیتا ہوں انہوں نے بولا یار سو سو آدمی باہر کھڑا ہے اس کی انتظار میں تو اس کو کس طرح ملنے سے نہیں مل سکتا پھر وہ اس نے بولا جی فاروق ابھی آئے گا تو میں اس سے ملاؤں گا پھر جب آیا تو مجھے ملایا گیا اس نے بولا میرا نام حسن لطیب لک ہے میں کمپوزر بھی ہوں تو یار آپ کا گانا میں نے سنے دو بار دو دہار آپ بہت اچھے سنگر ہیں تو میں اپنی فلم کے گانے لوں گا مجھے کہنے لگا میں نے کہا ٹھیک ہے کہ کہیں گے تو مجھے گاؤں گا کہنے گے کل آپ نے میرے گھار آنا ہے صبح کریم پارک میرا بیروں نے کریم پارک کریم پارک میرا گھر ہے یہ میرا ڈیس ہے یہ ہے وہ ہے آپ نے ادھر میرے ساتھ ناشتہ کرنا ہے آپ دیکھو سو سو آدمی کی چھے لگا آپ کے اچھا میں کریم آؤں گا ناشتہ تو میں کر کیا نہیں جی برحال گیا ناشتہ نوشتہ مجھے کرایا تو اپنی بیوی بچوں کو کرنا ہے یہ لڑکے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سنگر آئی ہے یہ دیکھو برحال مجھے کہنا کہ یار کل آپ نے میرے پاس آنا ہے حسن لتیللک نے بولا کل میرے پاس آنا ہے نیشنل اکیڈمی آب میزر دو مکلور روڈ میں کہا جی میں آجا ہوں کل جب وہاں گیا تو وہاں منیر نیازی حسن لتیللک تالش شاہب آغا عباس شاہب آباس کا نام تالش ہے آغا عباس تالش یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے علاؤ دین پاپا حسن تارک یہ بھی وہیں ایک اور تھے یعنی آردہ ساری فلم رسی کے آدمی تھے کہنا اللہ جی یہ لڑکے کو میں نے کل بولا تھا نا آگیا باجہ میری آگے رکھ لیا میں نے باجہ پکڑ کے گانا شروع کر دیا مجھے منیر نیازی نے حسن لتیب اپنا تالش صاحب نے ریاض شاہد عشان کے والد ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بڑی داد دی کہنا فاروق صاحب انہوں نے جو بولا تھا بڑا خوشی ہوئی ہے ہماری فلموں کے گانے سارے آپ نے گانے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی منیر نیازی نے میرے اوپر گانا لکھ لیا جس نے میرے دل کو درد دیا وہ شکلو کو میں نے بھلایا نہیں یہ میرے پر گانا لکھا منیر نیازی میں شاہد جو تھی وہ بھی میرے بڑے میرے آنے جانے میں میں ہر وقت روز ہی جاتا تھا وہاں وہ بیگ صاحب پھر میرا ان کے ساتھ دوسری اتنی بڑھ گئی تو بہت زیادہ پھر میں نے ان کو بولا کہ میں تو جا رہا ہے بمبئی چلا جانا میں نے تو کیونکہ میرے وہاں پہ دلیق کمار صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں تو میں ملے ان کے ساتھ فیملی تو لکھا دلیق کمار صاحب سے میں نے تو اندیہ چلا جانا بمبئی میں نے تو در نہیں گانا میں نے کہا تو پھر وہ کہنے لگے یار ہمارے گانے کچھ کرو یہ کرو میں ہر وقت ستوینجہ ففٹی سیون میں بمبئی چلا گیا میں بمبئی کیسے گیا میں دلیق کمار صاحب کے چچا تھے سگے چچا دلیق کمار صاحب کے والے صاحب کا نام تھا غلام سرور خان ان کی چچا کا نام تھا غلام حیدین گل جی پل پکستہ پشاور میں اپنے عارض کی دکان تھی پشاور میں میرے والے صاحب کے دو بھائی بنے انہوں نے بولا کہ یہ یہ تو ادھر نہیں رہے گا یہ بمبئی چلا جائے گا مجھے چچا نے بولا کہ نہیں چھوڑ ہونا تو اٹھے جا کے جا بھی بولتی تھے نا آپس میں تو میں نے کہا نہیں چچا میں نے ادھر رہنے میں یوسف آئی جان کے پاس ہی جانا میں نے پھر وہ نے بولا کہ والد صاحب نے بولا کہ چل یار اس کو جانے دو در پھر سب سے پہلے فیمت بلیق کمار صاحب کے پاس بمبئی گیا تھا رکا لے کے پھر سب سے پہلے ان کے بڑے بھائی بلیق کمار صاحب کے جو کرافت مارکر میں آرت کی دکان تھی ان کی ان کا نام تھا نور محمد بلیق صاحب کے سب سے بڑے بھائی کا نام نور محمد تھا نور محمد پھر ان کو جا کے میں ملا اس طرح پھر ان کو بولا کہ آپ آگئے ہیں میں کہا کہ جی آگئے ہیں کہنا یار پھر فروق یوں کرتے ہیں کل چلیں گے پھر دوسرے دن ہم پالی الباندرہ بلیق کمار صاحب پالی الباندرہ رہتے تھے پھر مجھے دلیق کمار صاحب کے پاس بلیق کمار صاحب پالی الباندرہ مجھے یاد ہے ابھی تک شوٹیگ ہو رہی تھی میںی شیگل تھا ایک ڈریکٹر کلموں کا بہت بڑا انڈیا کا وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں دلیق کمار صاحب نور صاحب نے پھولا کہ یوسف دلیق صاحب کا نام محمد یوسف خانسا میں نے پھولا کہ یوسف فروق بھی آیا میں نے کہا کہ میں نے کہا اگر ایک درہ ہے ملے ملے دلیق کمار صاحب نے آپ اس میں گلے گولے میدے خیر و خرید پوچھی صاحب یہ وہ اس کے بعد پر دلیب صاحب نے مجھے بولا میں نے بولا یوسف آجیب اگر سچی مجھے کہنے لگے میزک میں کون اچھا لگتے آپ کو دلیب کمار صاحب نے نوشاہ صاحب کے نام مجھے نہیں پتایا مجھے کہنے لگا کون سا میزک اچھا لگتے آپ کو لگے یوسف آجیب میں نے میزک نوشاہ صاحب پساندے گے میں نوشاہ صاحب سے یہ میں نے بولا میں نوشاہ صاحب کے لئے ہیں تو دلیب کمار نے مجھے لیٹر دکھا کہ یہ دیکھو کیا ہے لکھا میرے نام کا لکھا تو پھر میں نے بولا کہ یوسف آجیب میں دلیب کمار صاحب نے کہا یوسف آجیب پھجابی بولتا تھا نوشاہ صاحب نے آجیب ملنے کہلنے کے یار کل ملنا ستار دلیب کمار بہت اچھی پیجاتے تھے بہت اچھا بہت اچھی وہ بہت اچھی اور ستار کرنے لگے رمائے سیگل کہنے لگے جی ستار حسن ستار میں آجیب کہا میں کہنے جی نہیں میں سنگر ہی گا کہ میں کوئی بات سنگر دے نہیں بات جا پہا ہوں میں گانا سنا سا تھا وہ پھر کہنے نوشاہ صاحب آجیب 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 پھر نوکر نے بلائیا ادھر آو کہ فروق کو جا کے نوشاہ صاحب کی کٹھی لے کے جاؤ نوشاہ صاحب کی میں پھر نوکر کے ساتھ نوشاہ صاحب کی کٹھی آئے تو نوشاہ صاحب اس وقت پہلی بار ملاقات ہونے لگی نوشاہ صاحب باہر آ لے تھے گاڑی میں تو میں میں ذرا ینگ تھا بالکل ینگ تھا اس وقت میں نے اس طرح ہاتھ کیا تو نوشاہ صاحب نے گاڑی کھڑی تھی تو میں نے دکا دے کے میں کہیے پڑھ لیں جب دکا نوشاہ صاحب نے پڑھا دلیب کمار صاحب کا تو نوشاہ صاحب باہر آ گیا تو کہنے لگے فاروق آپ آئے ہیں میں نے یہاں میں نے نوشاہ صاحب میں تو سوچ نہیں سکتا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نوشاہ صاحب میرے صاحب ملا گیا کہنے لگے نہیں نہیں آپ تو مجھے پتہ چل گیا ہے تو آپ کیا پروگا میں کہیں آپ کے پاس ہی آئے ہوں تو اس طرح کرتے کرتے پھر نوشاہ صاحب سے میرے تعلق بہت بڑھ گیا وہ صاحب بھی تھے نا وہ میری تو پھر وہ نوشاہ صاحب میرے لائت میں صاحب نوشاہ صاحب ہی ہیں کلاسیکل کے میرے استاد ہیں صاحب چھوٹے غلاملی خان جو رفی صاحب کی بھی استاد ہیں achو ٹھیک ہے محمد رفی کے بھی پہلے صاحب چھوٹے غلاملی خان ہیں اس کے بعد فلور نظامی صاحب جوگلوں کے میزک دکھتے ہیں وہ بھی ان کے استاد ہیں تو میرے بڑے غلاملی خان صاحب بھی استاد ہیں میرا ان کے باہر بیٹے والا پیار تھا اس طرح تعلقات بڑھتے بڑھتے دلیب صاحب کے ساتھ جانا آنا یہ وہ سارا ساری انڈسٹری میں میں گملے لگیا آگیا اس وقت میں بھی جنگ تھا بالکل میں بھی اس وقت ٹھیک تھا اب تو بڑا ہوگیاں کیا باتیں کروں گا آپ کے ساتھ میں باتیں بڑی لمبی ہیں مقصد سے یہ ہوا پھر میں نوشار صاحب سے چنکر جاکیشن سے مدرمون سے اپی نیر سے یہ سب سے تعلقہ بن اللہ کا جی یہ سب سے میری دوتی پھر برلہ حال کے اندر پروگرام یہ دلت محمود ہے منہ لے اس کے اندر پروگرام اس کے بعد میں آلنی ریڈی دلی سے بمبئی آگیا وہاں سے بھی گانا شروع کر دیا اب بمبئی سے تو اس طرح پھر تعلقاتی سرہ بڑھتے بڑھتے اس وقت ساری انڈسٹری فلم کی جتنے بھی انڈیا کی ہے امیتہ بچن باب میں آیا امیتہ بچن آیا اب سیونٹی کے قریب آیا ہے یہ بھی لاہور کا ہی ہے امیتہ بچن بھی لاہور کا ہے امیتہ بچن کی والدہ جو تھی یہ تیچر تھی لاہور میں اس کا تعلق تھا فیصلہ بات سے جو جو میں باتیں کر رہا ہوں جتنے بھی یہ ساری جتنے باتیں میں کر رہا ہوں یہ سمجھو یہ کرکٹ ہے اس کو کچھ چلے نہیں کر سکتا لاہور کی بات پڑھنے لگا اپی نیجر ہے یہ بھی لاہور کا رہنے والا ہے ہیر علال والی منڈی کا رہنے والا ہے پران جو ہے یہ شالمی گیٹ کا رہنے والا ہے اoپ اوم پرکاشا یہ بھی شالمی گیٹ کا ہے پرام چوبڑا جو ہے یہ رامگلی کا رہنے والا ہے گیتہ والی ① قلعہ گجے سنگھ لاہور کی رینے والی ہے کرندصان کی لاہور کا رہنے والا ہے محنیہ کماری نہیں ہے اس کا والد بھی لاہور کا رہنے والا ہے سرائیہ کا نام سنے آپ نے جی جی سرائیہ کا نام سنے سرائیہ میرے عزیزوں میں سے ہے یہ موگل فیملی سے ہے سرائیہ جو ہے نا یہ موگل فیملی سے تلق ہے ان کا ان کے رشتدار کو موچی گیٹ میں رہتے ہیں ان کے چچا زہور صاحب وہ مونی روڈ لہتے تھے ان کے بیوی وہ گجلگلی موچی گیٹ کی رہنے والی ہے اب کس کس کی میں بات کروں شیامہ نام سنے شیامہ فلم ایکٹر اس کا نام خرشید ہے یہ ارائیہ فیملی سے یہ بھگوان پھلے کی ہے وہ میری بینوں کی طرح ہے وہ بھی میری بینی ہے منوج کمار صاحب ہے منوج کمار میرا دوست ہے منوج کمار رامگر کا رہنے والا ہے بھگوان پھرا موگل پھرا اس کے اندر وہ بڑے میاں درس نہیں ہیں بڑے میاں درس جن کے اندر ہیں انہوں نے سم نے رامگر رستا گیا یہ وہاں کے رہنے والا ہے رامگر کا تو تو کس کس کی میں بات کروں یعنی یہ یہ چوپڑا بیر چوپڑا روی چوپڑا یہ شامنگر کے رہنے والا ہے چمر جی کے ساتھ شامنگر اومپرکاس اومپرکاس شاہد میرے والا ہے ایلالال لاری منڈی کے رہنے والا ہے پران یہ بھی شاہد میرے والا ہے یہ کس کس میں باتا ہوں آپ کو یعنی یعنی میرا خیل کہتا ہے ہندوستان کی دلیکم آتو خیل میرے بھائی ہیں بڑے ان کے اندلک تو میں آپ کو بڑا کوئی بتا ہوں گا تو رفی صاحب کی بات ہو رہی ہے رفی صاحب نے باری ساتھ دوئے دسو کہ رفی صاحب نے تلک کڑے شہر نالسی اچھا میں بتاتا ہوں رفی صاحب کا ہمارا انیس سو بیس کا تلک ہے انیس سو بیس کا یہ سو سال گزر گیا سو سال گزر گیا یہ میرے دادا جو سنا ان کے آجی علی محمد صاحب ان کے والد صاحب کا نام تھا رفی صاحب کے وہ میرے دادا کے ان کی پکوائی کا کام ہوتا تھا پکوائی کا دیگے پکاتے تھے جتنی کھانے کا مارا کام ہوتا تھا وہ آجی علی محمد صاحب ہی کہتے تھے وہ رفی صاحب کے والد صاحب تھے والد صاحب تھے ان کے رفی صاحب کے بڑے بھائی صاحب سے چھوٹ بڑے بھائی ان کا نام تھا آجی محمد شفیق آجی محمد شفی صاحب ایک ان کے دوسرے بھائی کا نام تھا آجی ابراہیم تیسرے بھائی کا نام اسمائل تھا اسمائل چوتھے کا نام تھا دین محمد چار ہو گئے تو پانچ با محمد رفی صاحب تو چھٹے کا نام محمد صدیق تھا تو محمد صدیق صاحب وہ سب نے اپنٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ میرے اوپر جو ہے یہ آجی شفی صاحب یہ میرے اوپر اچھا جی یہ جڑے محمد صدیق صاحب نے احیات نے یہ فوت ہو گیا ابھی دو سال ہو گیا محمد صدیق صاحب ہی میرے سگے بھائیوں جیسے تھے میں اکثر ان کے گھر میں جاتا تھا دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بیرسا تھا کھانا بھی کھاتا تھا ان کے بڑے بیٹے کا نام عمر فاروق ہے ٹھیک ہے تو لاہور چراندہ کارکیٹی جگہ تھے بلال گانج بلال گانج ہے نی ٹی بی اسٹرال کے پچھلے ٹھیک ہے ان کا یہ سو سال کا پرانہ گھرہ ہے ٹھیک ہے آج بھی انہوں نے ملکی تھے آج بھی انہوں نے ملکی تو نہیں کیا لیکن آپس میں انہوں نے آپس باندھی ہے نی جائزت پر رفی صاحب کا حصہ بانتا تھا نا بیچ میں تو پھر یہ انہوں نے آپس میں آج شفی صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنے والی جو میں بتا بھی دے دوں رفی صاحب نے بلایا تھا اپنے بڑے بھائی شفی صاحب کو کہ آپ آجائیں تو جو میرا میرا حصہ بانتا ہے نا وہ سارے بھائیوں میں انہیں باندھی دیتی ٹھیک ہے اس لیے رفی صاحب کا اپنا پرابٹی جو تھی انہوں نے اپنے بھائیوں میں دے دی ایک من کا بیٹا ان کی فیملی ممبئی میں آیا اچھا جی رفی صاحب خاندانی طورت گاندے زنیاں ایک حادثے تحت رفی صاحب گئی کی چاہے رفی صاحب کو شوق تھا اچھا شوق سے گانے شوق تھا گانے کا شوق تھا پہلے خاندان چکولی سے نہیں نہیں ان کے باپ دادہ نے گانا نہیں گایا تھا اچھا ٹھیک ہے یہ گانے کا شوق تھا بس شوق کی وجہ سے پھر ان کے باہت دین محمد تھے ان کا بھی بڑا کافی شوق تھا انہوں نے بڑی کوشش کی فرول نظامی صاحب کی یہ بھی میں بتائی دیتا ہوں جو آپ نے بتانے والی بات آپ نے بات کرے لیا تو میں بتائی دیتا ہوں ان کے پہلے افضاد جو جو افضاد چھوٹے گولاملی خان تھے نمبر ایک پھر فرول نظامی صاحب تھے نا وہ ڈلی میں قید سے کمپوزر بھی تھے کمپوزر بھی تھے سنگر بھی تھے وہ بھی ان درون باٹی گیٹ کے رہنے والے تھے ان درون باٹی گیٹ فرول نظامی صاحب فرول نظامی صاحب فرول نظامی صاحب یہ میرے بھائی شوق بڑا زیادہ ہے اس کو آپ Raffir سے بنا لیں پھر بڑی مشکل کے ساتھ اس رفی صاحب انہوں نے شیر سے بنا لیا اب رفی صاحب نے تو شہو پر رہنی جے خطر پمبئی کیسے چلے گئے ٹھیک ہے پمبئی کیسے چلے گئے رفی صاحب کے وہاں ایک دوست سے جن کا نام تھا عبدالعمیر مغل ٹھیک ہے عبدالعمیر مغل عبدالعمیر مغل محمد رفی صاحب کے دوست کا نام تھا وہ بزار حکیمہ کے رہنے بازے سے ساندھے بزار حکیمہ بارٹی گیٹ بارٹی گیٹ اچھا بارٹی گیٹ بارٹی کے اندر بزار حکیمہ کے رہنے والے تھے کون عبدالعمیر مغل ٹھیک ہے وہ پھر رفی صاحب کو بولا کہ یا رفی میں رفی یوں کرتے ہیں بمبئی ہی چلتے ہیں آپ کو فلموں کے گانے وہاں چال کے دلواتے ہیں وہ قسمت بھی عظماتے ہیں تو پھر رفی صاحب نے بولا کہ میاں صاحب مجھے اجازت دیں گے تو چلے گی اچھا جی میں تو اٹی گال کٹ رہے ہیں محضرت نا لیکن جدو انہیں نے بمبی جانتا فیصلہ کیتا وہ دو رفی صاحب صرف گائی کی تے من اسرسرانیہ کو اور کاروبر کر دے تھا گانے دے تھے پہلے پکوائیدہ کی کام کر دے لہنے رفی صاحب پکوائیدہ بھی کام نالے ہوتا ہمام سی نو راندہ اچھا ہمام سی ہمام دے تھے ٹھیکی سلون سی یا ہمام بگیرہ سلون بگیرہ سلون بگیرہ سلون بگیرہ سلون بگیرہ پکوائیدہ کامیدہ حضی شفی حضی ابراہم والدہ صاحب وہ زیادہ کام ہو کر دے تھے پکوائیدہ کام ٹھیک دین میں مگیو تھے بہندہ صاحب مختصی طرح آپ نے پوچھا کہ گانے کا شوقت آئی ہے ویسے خاندہ نہیں شوقتا خاندہ نہیں شوقتا اس طرح پر وہاں پہ لاہور کے اندر کون کونسی جگہ پہ یہ گاتے تھے ان کے گھر کے نظیر تھی داتا صاحب کے جہاں پہ دربار لے نا دربار سے سورا آگیا ہوسپیٹل آتا ہے دیکھا آپ نے ہوسپیٹل کے تھوڑا سا آگے جائے نا وہاں پہ یہ کہتا ہے کھرکڑی پیر کھرکڑی پیر درگاہ تھی چھوٹی جو پانچ ملے چھ ملے جگہ تھی اس کا نام ہے کھرکڑی پیر کھرکڑی پیر ہوگی ہے وہاں بیٹھ کے گانہ گناہ گاہ کرتے تھے محمد رفید تھے ایک ہوتا تھا خادم حسین خادم حسین وہ قسمی آدمی تھا وہ خاندانی آدمی تھا وہ بھی بہت اچھا گانے والا تھا وہ رفید صاحب کو بھی گانے دیتا یعنی برحال یہ بھی لمبی گانی ہو جائے گئے وہ بھی گانے وہیں گاتے تھے اس کے بعد علی بیش کا سوریس آئیے فوٹو جس کی پر تبلہ نواد دیئے پیچھے میرے یہ علی بیش بھی وہاں ہوتا تھا پھر علی بیش کے ساہر رفی صاحب کی آپس میں ایک اپ شپ ہو گئی کہ چل ابھی جتنے بھی پر ہوگا ہمیں میرے ساتھی میں تبلہ بجا ہوں گا پھر یہ لاہور سے کھرکڑی پیر کے بعد اندرون مسچی گیٹ ایک جگہ تھی جہاں لاہور والوں کو بڑا شوق تھا گانے میں جانے کا تو کھانے پینے کا بھی لاہور یہ بڑا شوق ہے نا آپ کو پتہ ہے وہاں بیٹھ کے تو علی بیش کو بولا کہ بھئی ہمیں کوئی اچھا سی عواز سناو کوئی نہیں آئی ہے تو کہ ممہ رفیق میرا دوست ہے بھائی ہے میرا وہ وہ بڑا اچھا کہتا ہے پھر رفی صاحب کو وہ لے لے کے پھرتا تھا وہ لے کے کھرکڑی پیر کے بعد موچی دوزار چونک نوحاف صاحب جس کا نام تھا ککڑ کمیٹی وہاں ہر جمعہ کو ہر ہفتے کو مرگیں پکھتے تھے تو پنجابی میں ککڑ کہنے ہیں نا پنجابی ککڑ ککڑ کہنے ہیں اوڑا نہ رکھ جاتی ککڑ کمیٹی یہ سننے والی چیز ہے آپ کے یہ کسی کو نہیں پتا جو کس سنے گا اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں باتیں کہا رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے اس کے اواز ہے جو گال بات کرے گا نا وہ صورہ صورہ جوڑ بولتا ہے اگر جوڑ بولتا ہے تو میں سوال اس سے کروں گا تو مجھے جواب دے دے کوئی کوئی جواب نہیں دے سکتا یہ ککڑ کمیٹی میں ہفتے کی ہفتے رات کو ککڑ وغیرہ پاکتے تھے تو علی بھی ایک کسوری جو ہوتا تھا یہ ساتھ تبلہ بھیاتا تھا ککڑ کمیٹی میں اس کے بعد پھر اور دو تین جگہ تھی اس طرح لہور کے اس طرح رفی صاحب آئے تو اب حمید صاحب کے پاس آگا ہے حمید نے بولا کہ یار رفی یوں کرتے ہیں میرے بھائی ہم چلتے ہیں اُدھر ممبئی کیونکہ فروڑ نظامی صاحب بھی آئے ہیں تو پیشے چلتے ہیں فروڑ نظامی صاحب دلی سے آئے ہوئے تھے تو میاں صاحب نے بولا اگر تم کامیاب ہوگے پھر لہور آنا حمید نے بولا نا اپنے رفی صاحب کے والد صاحب کو میاں صاحب کو بولا کہ تم کامیاب ہوگے تو پھر لہور آنا اگر نہیں آگے دوبگے سمجھ میں مر جانا واپس نہیں آنا آپ نے اب جب وہ خضاپ کا بھلا ہے وہ صاحب نے بولا چلو جی یہ شریف غزنی صاحب آپ کو یہ بھی بتاؤں شریف غزنی جیسے ہیر کسے نے نہیں گئی شریف غزنی صاحب نے ہیر وارشاہ کسی جگہ نہیں گئی گئی نمبر ایک پھر شریف غزنی صاحب کو حمید نے بولا حمید ابگل حمید مغل نے کہ یہ پاس شریف صاحب اسی ممر افی نو لے کے دلی پہنچو کہ میں دلی میں بھی آ رہا ہاں پھر اسی بمبری چلی جانا ہوں پھر شریف غزنی صاحب لاہور سے ممر افی کو لے کے دلی چھوڑ کر آئے پھر نظامی صاحب نے بولا تو اکھے بھی یہ آپ یہ فرون نظامی صاحب نے بولا تو انہیں میرے مغلوں اکھے بھی بھڑھ رہا ہے تو ہی پھر رفی صاحب اور حمید صاحب بھی بات کرتے تھے حمید صاحب نے بولا کہ حمید صاحب یہ رفیس آپ کے شکرد ہے نا تو آپ کے پاس آگئے ہیں میں تو بمبئی چا رہا ہم تو تک بمبئی یہ بھی بمبئی چلے گئے یہ بھی بمبئی چلے گئے پیچھے پیچھے شریف غزمی در چھوڑ کے واپس لاہور آگے نا تو اس طرح کر کے یہ پھر بڑی بہاں بڑی تکلیف اٹھائی بیگ صاحب اتنی تکلیف اٹھائی اتنی تکلیف بہت زیادہ ممبر رفی صاحب نے امیر نے اتنی تکلیف اٹھائی کئی باتیں اور میں وہ میں نہیں کروں گا اس لیے کیونکہ رفی بھی میرے بھائی تھے رفی صاحب بھی میرے سکے بھائیوں جیسے تھے رفی صاحب بھی میرے پہلے کی ملاقات تھی جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے نا آپس میں رفی صاحب تو میں حمید رفی صاحب کے گھر کی بات ہو لی گیا تو اپنی پرانی یادیں کرتے تھے بتاتے تھے کہ میں یہ مسئبت ہے مجھے یہ مسئبت پڑی مجھے یہ مسئبت ہے کیونکہ وہاں سے آکے چوڑا ہوکے بیٹھ گیا مجھے کہنا مجھے چوڑا ہوکے بیٹھ گیا اسی پڑھیاں بڑھیاں تکلیفاں دیکھئیے نہیں پھر ایک دن حمید میں نے کہن لگا رفی صاحب کے گھر بیٹھے باندران یہ باندران میں لہتے تھے نا رفی صاحب رفی صاحب کے گھر بیٹھے کھانا کھانا کھانے کے بعد آپ نے جب چاہ بھائی پی گئے نا تو پرانی داستان شروع کر دی کہنا کہ یار فروغ میں گلز نہ ہوا تھے نا کہنا کہ یار وہ وقت نہیں قول دے سا نا وہ وقت نہیں قول دے ایسا تھے تو میاں صاحب نے کیا سی وہ جناب وہ کہنے لگے ان کی کریے حمید صاحب تو میں ہے تو محمد رفی بیٹھے محمد رفی صاحب کے گھر میں تو کہنے لگے جی آپ کیا کیا جائے انہیں کہہ جی گلز انہوں میری پائی لاور دے سن جو واپس نہیں جانا واپس نہیں لاور جانا اگر لاور جانا گے سلمیہ صاحب نے کی ساڑھے دوستانے سن زندہ نہیں رہن دینا پھر کی کریے جی انہوں انہیں کہہ جی انہوں نے مار جانا گے کام جاب ہونا ہی دے انہوں نے جا کے جانا نہیں جانا پھر پہلا گانا فلم کا فرول نظامی صاحب نے لیا جگنو فلم کے اندر یہاں مدلہ وفاقہ بے وفاقہ یہ گانا لیا پھر رفی صاحب نے یہ گانا گایا تو فلم بھی ہٹ ہوگی دلیق کمار صاحب کی تھی نور جہاں کے ساتھ ایک فلم بانے سی ان مول گھڑی ان مول گھڑی کے اندر میزک ڈیکٹر سے مخشاہ صاحب مخشاہ صاحب نے بھی لیا گانا وہ جو ریڈی والا گانا مجھے گاتا ہے یہ گانا اس کے لیے اس کے بعد پھر آستہ آستہ فلمیں میلا انیس سوٹ سالی میں آگئی فارٹی ایٹ میں اس کے اندر ایک ہی گانا تھا محمد حفی صاحب کا یہ زندگی کے میلے یہ گانا تھا واقعی مکیش کے گانے تھے اس کے اندر دلیق کماری سے تھے پھر نور شاہ صاحب نے چاندنی کے چاندنی راہ سے فلم آئی سی اس کے گانے لیے اور بھی گانے لیے کافی گانے اٹھ کے بعد پھر ففتی فور کے اندر یہ بے جو بابرا فلم بان لیے بے جو بابرا 54 میں بان لیے بے جو بابرا وہ میزیکل فلم تھی پھر نور شاہ صاحب نے اس کے اندر دنیا کے رکھوالے درباری میں لیا منتر پر ہی درشن کواد مالکوز میں لیا وہ انسان بنو یہ ٹوڑی کے اندر گانا اور بھی ملہار میں یہ چیزیں چھوٹ چھوٹ ٹچیں گیرہ کلاسیکل کے دیئے وہ کلاسیکل فلم تھی وہ گانا ہٹ ہو گیا اس کے بعد بھی رفی صاحب رفی صاحب نے اپنے پاہو یمالی ہے اوڈن خوٹولا آگئی امر آگئی پلانی آگئی یہ ہو گیا وہ گیا تو مقتد سے یہ رفی صاحب کہانی یہ ہے رفی صاحب کی شادی ادھری ریسی بامرائی میں رفی صاحب کے رفی صاحب کی پہلی شادی رفی صاحب کی چچا کی بیٹی سوئی تھی ٹھیک ہے رفی صاحب کی پہلی شادی محمد رفی صاحب کی چچا کی بیٹی سوئی تھی ان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا سعید سعید رفی محمد سعید رفی وہ ادھری تھے دادا کے پاس ادھری دی اس کے بعد پھر جا رفی صاحب نے اپنے پاؤں جمالی ہے تو پھر ادھر شادی اس کے اندر پھر رفی صاحب کے دو بیٹے تھے تو تین بیٹی تھی میرے سامنے تو بچے تھے چھٹے تھے میں جب بھائی میں بھائی میں بھی اتھر تھا تو پھر لیکن اس طرح میرا تولگ تو رفی صاحب کی فیملی سے بہت زیادہ تھا جزا کلہ بہت سال سال کا تولگ ہے جنہیں رفی صاحب دیتے بیٹے صاحب محمد سعید صاحب یہ بھی بھی چلے گئے تھے ادھری یہ بھی چلے گئے پھر بمبائی سے یہ انگلینڈ چلے گئے بڑا ہو گئے تھا یہ بھی اس وقت بچہ تھا یہ چلا گیا انگلینڈ پھر اس کے بیٹے ان کا نام سعید کے بعد خالد تھا ایک لڑکا خالد اور خالد رفی وہ بھی اس کی بیریت ہو گئی تھی تو ایک بیٹا ان کا شاہد ہے سب سے چھوٹا شاہد رفی یہ ہے رفی صاحب کی شادی جو ایسی نا وہاں بمبائی میں ایسی کو تو ہمیں عبدالعمید جو مغل تھا اس کی شادی محمد رفی کی بیوی تو عبدالعمید مغل کی بیوی یہ فس کر دینا ہے آپس میں اچھا یہ فس کر دینا ہے پہلے محمد رفی کے ساتھ ہر وقت حمید مغلی جاتا تھا ایز ای مینیجر بھی بھائی بھی یعنی آل ان آل حمید صاحبی تھے اس کے بعد آپس میں تھوڑا سا نراز گیسی ہو گئی میں تو کہتا ہوں دونوں وہ میرے بھائی رفی بھی میرا بھائی تھا حمید بھی بھائی تھا وہ تو پھر انہوں نے آپس میں یہ رفی صاحب کو چھوڑ کے تو یہ بنگلورڈ چلے گئے تھے کون عبدالحمید مغل بنگلورڈ چلے گیا وہاں جا کے لوحے کا کام شروع کر دیا یہ مغل تھے نا یہ اس کے بعد پھر یہ اپنا حمید صاحب نے بنگلورڈ کو چھوڑ کے کینیڈا چلے گیا کینیڈا اب یہ کینیڈا چلے گیا تو محمد رفی کے ساتھ یہ شاہد اپنا دفتتا کیا بولا میں نے نسید دوسرے نام دو بھائی تھی یہ یہ رفی صاحب کے زار یہ چلتا تھا تو یہ میرے لئے تو جب میں رفی صاحب کے گھر سے آتا تھا تو یہ مجھے ٹاکسی لے کے دلائے گا ٹاکسی ٹاکسی لے کے دیا میں رفی بھائی کو یا میں نیچے سے ٹاکسی لے لوں گا منہ دلے گا نہیں زہی ٹاکسی لے اس کا نام زہیر سا نام یاد رکھیں زہیر تو نسیر ٹھیک ہے رفی صاحب کے صالح کا نام زہیر سا دوسرے کا نام نسیر سا نسیر اور زہیر زہیر جو تھا یہ رفی صاحب کے ساتھ ہی 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 یہی سارا کوئی آلین آلین یہی کرتا تھا رفی صاحب تو گونگل آدمی چھریف آدمی تھے لیکن وہ چھریف آدمی تھے لیکن مجھے میری فلموں کے میں بھی فلموں کے گانے شروع آئے ہیں میں بھی میں بھی شوق موسیق میں آگیا تھا سجاد حسین سنگ دل والد پھر میں چیف اسسیشنٹ آگیا موسیق ایکٹر پھر میں انیسو بابر بھائی میں انیسو اکاسٹر میں مدراز آیا گانے کے لئے گیا اس وقت میں وہ اس پرسپوزیشن میں تھا وہ سامنے میں بھی اس وقت ٹھیک ساتھ اچھا ہی تھا وہ گانے کے لئے گیا مدراز تو ایس ایس واسن ایس ایس واسن پڈیوچر ایکٹر تھی وہ میرے ایک ملنے والے تھی دکٹر مورکر مرکٹا تھے انہیں مجھے بولا کہ یہ رکا لے کہ واسن کے پاس جاؤ وہ تمہیں کھانے دے گا ان گانے کے لئے وہ مجھے بتا دیا تو ایس 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 رکھ کر دیا تو میری تنہا پتہ کتنی تھی سات ادار سیون تھوزن پر منت اچھا کول تنہا مل دی سی کول تنہا تو سیون تھوزن پر منت اس وقت نبیر بات اولا سونا تھا کتنے لاکھ ملے گی دلیو کمار خود رکے تھی تھی تیران لاکھ پر میوزک کا فلم کا تیران لاکھ میوزک کا نہیں فلم کا دلی رفی صاحب لیتی تھی تین نظار پر سوانگ لتا بھی لیتی تھی اتنا تو اس کے بعد پھر میں جب میں بھی آیا فلم ہم کے اندر مجھے بھی گانے ملے پھر فلم بنی تھی مغلے اظم گانگا جمنا فلم آئی تھی مغلے اظم جندہ بات جندہ بات اے محبت جندہ بات تو نوشاہ صاحب نے بولا اپنے اسسسٹن کو شفیق کو کہ بھئی وہ فاروق کو بلاؤ کہ یہ گانے کے گانے کے اندر لائن تمہاری بھی جاتی ہے یہ گانے کے اندر رفی کی تو میری دونوں لائن کی اکٹھی جاتی ہے لیکن بیگ صاحب آپ کو حیرانگی ہوگی محمد رفی تمہیں ایک ہی رینج کی گانے والے ہیں ہماری آواز بھی دونوں کی تقریبا تقریبا اگر ایک ہی نہیں ملتی تو انیس بھی نہیں ملتی تھی ہماری آوازوں میں یہ شکل تھی ہماری لیکن اگر زندہ رہ جاتا رہ جاتا تو لفی کو پتا تھا یہ بیٹھا ہوا میرے سامنے یہ بیٹھا ہے آپ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک بات یہ ہو گئی تو میں نے شفی صاحب مجھے ملے نوشاہ صاحب کے سسلسل کہنا ہے نوشاہ صاحب نراغ ہیں آپ سے نوشاہ صاحب مرساہ صاحب کہنا ہے میرے بات نہیں جا کے پوچھ لو جا پھر نوشاہ صاحب کے پاس آیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات محبت زندہ بات نوشاہ صاحب نے بولا یہ دیکھ جب کام ہوتا ہے تو باگ جاتی ہو نوشاہ صاحب مجھے تو پتے ہی نہیں مجھے شفی بھائی نے بولا ہے نوشاہ صاحب مرساہ صاحب چلو یہ پکڑو یہ گانا گانا پکڑو یہ پکڑو چلو رفی بھائی کے ساتھ جا 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 میں ہمارا آپس میں رفی صاحب کے ساتھ دوستی بھی تھی نا مزاک بھی تا میں کہا پابے تیرنا دے میں نہیں گانے مزاک بھی کاننا کہ میں بابے خدا دے جلدینے دے لائیں دے اچھا رفی نہیں کال دے محمد رفی کی بات لیکن یہ دے ہمارا یہ پوزیشن تھی ہم کیا کہتے ہیں آدھے کن یہ گانا دا یہ لائیں جو آتی ہماری کچھری رفی صاحب یہ اتنی بات دونوں کہہ رہے ہیں زندہ با زندہ با اے محبت زندہ با اے محبت زندہ با یہ دونوں لینے یہی جاتے ہیں زندہ با زندہ با اے محبت زندہ با اے محبت زندہ زندہ با اے محبت زندہ با یہ گانا رفی صاحب کے ساتھ میں نے ایک اٹھائی گایا تھا اس وقت آپ یہ دیکھ لیں اس وقت میری کتنی عمر تھی اس وقت میری کتنی عمر ہے جس عمر میں جا کے میں گا رہا ہوں ابھی مجھے دکھ بڑا ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی میں بڑا زیادتی کی اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے جب میں یہ تو گانا انگلی سے یہ میرے مغلی آدم میری آت کی فلم ہے یہ کیاست کی فلم ہے نا یہ تو دلی کمار صاحب اس میں ہے مینہ کماری بھی اس میں ہے نگار سلطانہ بھی نہیں مدبالہ تھی اس میں تو صاحب میں نگار سلطانہ تھی تو مطلب یہ کہنے کا ہے یہ گانا اس طرح اکٹھے گایا تو پھر جب میں ایک فلموں کے ایک فلم تھی میرے یاد میں رات بار کروار سے بگلتے ہیں یہ گانا میں ہی گا رہا تھا سب سے پہلے یہ گانے کی حاصل مجھے نشاہ صاحب نے کروائی میرے مجھے تو نشاہ صاحب نے کروائی تو میں پاگل بنا کرتا تھا کیونکہ میں بھی ذرا مجھے تو میں نے کہا جاتا تھا کہ میں بھی کیوں کہ طالت محمود اور ماندے میں پریوییٹ فنکشن میں قتھے گاتے تھے پریویٹ فنکشن تھی ڈیجی بہت بہت سنگر تھا بھوئیوٹ بہت سنگر تھے اس میں چھوٹا آمی نہیں تھا وہ ماندے اور مہت اللہ میں پریویٹ فنکشن سارے قتھے گاتے تھے تو پھر مجھے پاکستان مجھے پنجابی جنہیں اچھکل لیندی عادت پہ گئی کہ میں کہاں نہیں میں جانا ہوں یہ بات میں یہ بات پتاتا ہوں یہ گانا میں چھوڑ کر آیا کہ نوشار صاحب کے پاس میں گیا ہے کوٹھی بڑے گلام علی خان صاحب کے پاس گیا ہے خان صاحب میں لاہور جا رہا ہوں آٹھ دن کے لیے تو بڑے گلام علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی برکت علی خان تھے بہت بڑے یہ چھوٹے گلام علی یہ گلام علی بھی ان کا شگرد ہے یہ جو گاتا نہیں گلام علی خان ہے یہ میرے دوست کا شگرد ہے یہ گلام علی اپنا یہ بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح تو ان کے اختصار تھے میں بڑے گلام علی خان کے لیے فاروق تم جاہرے لاہور تو برکت علی خان کو مل دینا ترہا میں کہہ مل ہوں گا تو جب میں آیا تو دلیب صاحب کے پاس آیا اس وقت نوشار صاحب تھے دلیب کمار صاحب تھے پرہان تھے مراد تھے ناصر خان تھے دلیب صاحب کے چھوٹے بھائی تو میں جب آیا تو میں نے دلیب کمار صاحب لان میں آئے تو آکے کہہ لیں کہ نوشار صاحب آپ بھی آ جائیں جب آیا نوشار صاحب اردو میں نوشار صاحب کے ساتھ اردو بولتے تھے دلیب صاحب تو مجھے کہنا فاروق تسی بھی آ جاؤ میں بھی آ گیا تو نوشار صاحب فاروق کی ریکارڈنگ کب کر رہے ہیں میری تو نوشار صاحب نے بولا کہ فاروق کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے گانے اس کے بندے ہیں لتا کے ساتھ دیوٹا ہے اس کا بڑا اچھا یہ گائے گا تو لفی کی گانے لفی بھی گائے گا نوشار صاحب دلیب صاحب کو کہہ رہے ہیں تو میں اوپر سے کہ رہا ہوں یوسف آجی میں اٹھا دن آباس واپس آ کے ریکارڈنگ کر رہا گا میں کارڈ گئے اس نے اپنا اس نے کارڈ بھی کارڈ گئے گیا گیرہ ٹھکٹ سی میرا تو میں کہ یوسف آجی میں بھی دن بھی کار جاؤں گا آپ کی ریکارڈنگ کر رہا گا نوشار صاحب نے سختی نہ کہا کہ تم کانے گانے چھوڑ کے جا رہے ہو تم کام چھوٹ کے جا رہے ہو کہ جب کام آئے تو کہہ میں دہور جا رہا ہوں پھر اب دلیب صاحب نے بولا کہ نہیں کوئی نہیں جانا دہور نہیں جانا کام چھڑ کے نہ جائے پائی میں آپ پہ تیلی فن کرنا گا لہر لیکن میں اس وقت یوں تھا نا اکل تھوڑی کام تھی ہڑیل ہڑیل تھا بندہ کا تھا سامنے بیٹھے رفیق کو تمہیں گانے نہیں دیتا تھا خدا کا سام سامنے کہہ دیا کہے یہ تو تمہیں لے جائے گا آج بھی لے جائے گا کل بھی لے گا سب میں نے یہ باگ رہا پرتا تھا ہوں دل جی میں ادھر یہاں گیا سو شیاب راڑے جو بہتا کیا نے بہانا پڑے گا گانا سنے آپ نے یہ شیامہ نے شیامہ میری بہینوں کی تارہ تھی سمجھے بہو میری سب کی بہین ہی تھی اس نے بہت سادک کو ٹیلی فن کیا اہم سادک نام سنے اہم سادک بھی باٹی گیٹ کے تھے اس کو بولا کہ شیامہ نے بولا کہ سب ہم بہو جی اس کو بولتے تھے اہم سادک کو کہنا بہو جی اے گانا جے رہنا فلم دا فروک گازے گا میں تیری فلم اچ کم کرانگی نہیں تی میں نہیں کرنا شیامہ نے بہو سادک نے کیا بہو ساہ تاریگات سنوالی جی بہو سادک نے کیا کہ چلے بھی گل تیری میں مان لے نا فروک نو میرے کو دے جی شیامہ نے تیری فن آیا میں نو کہنے کی فروک بہو سادک نے فلم باندھی تے تے گانا ریکارڈ کرنے تک کل ان مل لے میں مارڈن سٹوڈیوں دے ری مارڈن سٹوڈیوں دے ری و سٹوڈیوں میں آیا صبح کچھ دس ویجے گریب آیا بہو سادک نے جی آیا بارہال آیا چاہے بینی ایک خفیر کرنا وہ بہن ہے جب چاہوی ناشتہ کر رہا ہے یار فروک گل سن میری اے فلم تا گانا گا میرا تے ریکارڈ کر لے تو تھی نا کہے میرے ریکارڈ کر رہے مانے کہا فلانا میرے دیکھر بلاؤ بلالو میرے دیکھنے بلالو جی تے ریکارڈن کر لے تو تھی سوارا کوئی میرے پکی پکائی ہو گئی گل تو بہو سادک کی کہن دے کہ یار ایک میں گل تے ریکو پچھنی چاہنا فیصلہ تو آپ ہی کرنا ہے دوستو فیصلہ کہن دے ایری ریسل محمد رفی کر گئی ایک گانے دی تو ہن توں گالا پای میں پھر حس کے مزاگ کیتا ہوں کہ بھو جی اگر بھما گانا چاہنا چاہنا گھر گانا تھی ار نے گاوانا گا کیونکہ محمد رفی میرا سکا پائیے گا بلدہ پاہیے میرا تے اسی آپس ہی بڑے سکے پرامتی چرا گیا تے اے کا میں نہیں کرنا تے نالے ساڈی سنگر ایسوسیشن دی لاگ ہے یہ ریکی گانے دی تہی ریسل کر گئے تس ہی گاؤ گے جے گانے دیں میرے حسل کریں گا میں گا مانگا وہ دی اسرانی ہیں وہ انچہ چور ہے نہیں میں ہماراں کہیں اسے آپ کو ذکرانوگا میں نے رَفی پائی دی گال سنا دیا پل جنہیں گال کیتی رفی نے تھیسرین دن جاگی چوتی دن گانا کر لیتا میں نے رفی میرا پائیے میں نہیں گا مانگا کیوں کی ساتھی تلکات ہے جنہیں وہ باگو ڈالی میں دوسرین پر گال میرے گا آواز آری ہیں آجی سوند نیگایا نلنی میں ٹھون رہے ہیں اچھا جیلے اگل بات ہو گئی تکین لگے اے انت حیثرت ہوا پہ انہوں نے شامنہ کے شامن میں سمجھا رہاں گا تیسے دی چوتھے دن گانا جو واضح کی ہے نبانہ پڑے گا ایک گانا رکارڈ ہو گیا میں محمد رفی دن چوتھے پنچھے دن کارایا بیٹھایا میں چاشا پہ بیندہ سکتا مضاختہ رہنہ دیا پہ بھی میں گے پاپے گانا جیلے گا تیسے کی نہیں گایا محمد رفی مینو کہہ رہا وہ جیلے گانا تھی تیسے گالے نا تھی میں دی بہت ساتھوں کیا سی فاروک بہت اچھا سنگے رہے گا تیسے گاڑی کراؤ ماشرہ سینی آٹی سے گاوی کندر جی انہوں نے کہا میں نہیں گا رفی میرا پائی گا ایک کال میں نہیں گا کندر میں کیا کندر میں کیا ساڑی دونہ دی گالی کو بھی کہ دونہ نے آپ سے چکے کہ اے گل نہیں کرنے رفی صاحب دا میرا چلسی بیر صاحب اے جزاک اللہ ایک گل باقی قسمت یہ گلنا ہے کہ لے تکنیر کہاں لے جائے گی معلوم نہیں زندگی رکھو رفی صاحب دے انتلک میں تاں فیر کین لگا جے فیر کین لگا جے فیر کین لگا میں بھی چول دی میں بھی مغلدہ یقیلہ چشم چراغاں میں بھی مغلد فیملی نتلکہ کھنا نمبر ایک کی کین لگا باڑے غلام علی صاحب جیسا سنگر کلاچی کلدہ کتھو پیدا والنے جے بہن نہیں پیدا نہیں اوہ میں نے کندان درسی تلت میں موو کنا باتا سنگر سی میں دی اسن دے ایڈیل کہہا گا جے مدان در سانج میں دی اسن دے ایڈیل تلت میں موو دے گا جے میں نے اسے کی فیکش histó کردہ آئید صلی اللہ و mittlerweile میں نے اسے چیزیا میں نے اسے چیزیا میں نے اسے چند میں نے اسے چیزیا간یا میں نے角شую شças سے کوئی نےے اور سے چیزیا میں نے اسے گو شئرہ پاکش کر رہا اسے چیزäng ہاؤں سجد نے اسے چلی وہawiو کو شب پاکش کردیا یار بلو کہ آپ بڑے لوگ ہیں بابا بڑے لوگ ہیں آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں میں کہہ سجاد تمہارے باپ کا ایڈیال کون ہے میں یہ سنن پہ کہنا چپ میں دی بول لائے ناو بول لائے میں کہہ تمہارے باپ کا ایڈیال پتہ کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا پچھلی چھلی جاگت ہوتا ہے جب اس کا ناموں نشان بھی نہیں تھا میں دی کی بات ہے میں کہہ اس کا ایڈیال تلت ممود ہے میں کہہ آئی بات دیر نائنڈی فیفٹی سینٹ فروم بمبائی تو میں کہہ تلت ممود ہوں گیا تلت بھائی میرا دوست میں دی حسن بہت اچھا لاتا ہے آپ کو تو میں تلت ممود مجھے کہنے لگا کہ فرگو بھائی اگر آپ کہتے ہیں تو وہ افتھے ہی گاتا ہوگا تو میں کہتے ہیں تو میں تلتیفہ یہ کرتا تھا تو میں دی حسن بڑا اچھا میرا دوست بھی تھا بھائی بھی تھا بڑا اچھا آرٹیش بھی تھا اور میرا میری شکل دیکھیں آپ یقین کریں کہ آپ میری چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں میری شکل دیکھیں کہ چاہے کہ پیالی پی رہا تو جلدی کوشش اس کی یہ کر کے تو جلدی سے اچھرا کرتا تھا میری دی حسن کی بات ہے اچھا آم وہ بڑا اچھا آم اچھرا کرتا تھا میری دی حسن کی چھوٹی دو بیوی تھی ایک اس کی بیوی کا نام تھا سرائیہ وہ میری بہن بنی ہوئی تھی میری دی حسن کی بیوی سرائیہ وہ میری بہن ہوئی ہے سجاہ کی والدہ کی بات کر رہا ہوں بہن بنی ہوئی تھی جس کو کوئی کبھی کام ہوئی تھی حروب بھائی جان حروب بھائی جان لیکن بابی کیا لکھڑا بھائی جان کرتے رہتی ہے بھائیہ کی طرح ہے بھائیہ کی طرح ہے اس طرح بہتا تھا تو میں یہ پاکستان کے اندر بڑی فیلمیں ملی ہیں میں مرنچیت کو پر بیٹھ کے کہنے لگا ہوں اب میرے اندر غلطی ہیں کتنی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں لگا ہوں شباب کرانمی جیسا آپ بھی مجھے کہہ رہا ہے میرے ایک دوستا شباب کرانمی کو وہ دیتا تھا کیا راہ مٹیل اس کا نام تھا رفیق سیٹ پردسپیکنگ کی وہ بار سے راہ مٹیل لاتا تھا تو سپرائز کرتا تھا پانچ ورکر دبا ہوتا تھا نیگیڈیب کا پانچ ورکر دبا ملتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی نا وہ میرے ایک دوست مجھے وہاں لے گئے شباب کرانمی کے پاس کہاں پہ یہ لکشمی چونک اس کا دفتر تھا شباب کرانمی کا ابے شباب تمہیں پتا یہ کون ہے تمہیں پتا یہ کون ہے میرے متعلق مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ کے دوست ہیں اتنا پتا ہے ابے یہ انڈیا کا بڑا سنگر ہے بہت بڑا اس کو پکر اوپر منور منور ضلیب بھی آگیا منور ضلیب کا بڑا بھائی تھا نا صدیق ضلیب کا نام ماں محمد صدیق وہ میرا دوست تھا ضلیب تو میسیج بہت چھوٹا تھا نا ضلیب آگے پتا ہے پیچھے سے آگیا سلام علیکم پایجون حروم کا آگیا پایجون حروم کا آگیا شباب صاحب ان کو نہ چھوڑیں یہ بہت بڑے سنگر ہیں یہ بھاگنے والے انڈیا یہ بھاگنے والے انڈیاں یہ بھاگنے والے جائیں گے یہ نہیں گاتے گوتے یہ دیکھو یہ کتنے بڑے سنگر ہیں میں کہ شباب صاحب کہنا جی میں دنیا دیکھا محبوب خان کو ملا ہوا کاردار صاحب کو ملا ہوا یہ چوپڑے کو دنیا کے جو بڑے بڑے نامر جاکتے تھے ان کو مانا جانا تھا میرا دریب کا بڑا کوئی ہی رو کون ہو سمتا تھا ان سے کون بڑا ہی رو تھا ان سے بات بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا میں تو اس سے آپ سے باتیں نہیں کالا اللہ جیب اسلام تو شباب ترانوی مجھے کہنے لگے فاروق صاحب آپ اتنے بڑے سنگر ہیں ہماری فلمیں گانے کرو یہ محمد علی اس طرح کھڑا تھا جا کے یہ محمد علی ہی رو نہیں آب تھا یہ اس طرح کھڑا تھا یہ پتہ رامپور کا رہنے والا ہے انڈیا رامپور ہے یہ وہاں کا رہنے والا ہے یہ وہاں سے آکے ہیدر آباد میں آگئے تھے کراچی کا ہیدر آباد یہ وہاں پہ ریڈیو پہ آگئے تھے شباب ترانوی مجھے کہنے لگا فاروق صاحب ہماری فلموں کے گانے کرو یہ سننے والی بات ہے آپ کی تو آپ شباب چونگ دیکھتے ہیں سمنا باد اس کو کیا پتہ میں نے بھی ادھر ہی آگے رہنا ہے آج آج میں پہ شباب چونگ مجھے پتہ جی میں دیکھا ہوا ہے کہنا وہاں شباب چونگ میں آگے کسی کو پوچھ لے یہ دفتر مارا ہے وہاں وہاں جی میں جب آیا ہے نا ایک بھاک ادھر شباب چونگ کے پاس دفتر میں تو ایک آدمی وہ قسمی تھا وہ طبلا بھی آتا تھا دولک بھی آتا تھا کچھ طرح چار پائے بیٹھ کرسییں جوڑ کے اس کے پر ڈیٹا ہوا تو میں دنیا دیکھا ہوا لیکن میرے اندر اللہ تعالی نے شرافر ڈالی دی شرافر ڈالی دی آنکھوں میں شرم ہی آیا ہے تو پیار میں اسے کرتا ہوں جو دل سے کرتا ہے غری سے بڑھ کرتا ہے پڑھ اٹھ جلا جا رجلال بیگ صاحب میں نے اس کو اس طرح بولا میں کہا یار وہ اشرب بھی آتا ہے میزیگ جاکٹر تصدی کسین بھی آتا ہے تو مجھے پتا گیا نگا اینج دیکھے نا کپڑ دیکھے نا کپڑ دیکھے نا کپڑ دیکھے نا میں نے پتا نہیں میں نے تاپ چڑے ہے کہنے لگا مجھے تاپ چڑے ہے وہ ہار چڑے ہے تو میں نے میں نے کہا بڑھ پانڈے چڑے چڑے رو میں جناب کار دیکھنا میں نے پتا کیا ہے وہ وہاں بڑھا پڑا تھا آرمنی بڑھا جیسے یہ پڑا ہے بابر صاحب میں نے بڑھا نکالا تو بڑھا اٹھا کے کسی کو پڑ رکھا میں نے جیسے کارڈ ایسے رکھا جب کارڈ ہے میں نے یہ لین کہیں سوری جب دل سے دل ٹکراتا ہے جب دل سے دل ٹکراتا ہے موسیقی جب دل دل سے دل ٹکراتا ہے جب دل سے دل ٹکراتا ہے جب دل سے دل ٹکراتا ہے موسیقی ایسی افراد ، ، ، ، ، ، و اللہ ، ایسی افراد ، ، ، قبول بارک پر سب ، ایک سب ، ایسی افراد ، ، ، میں نے بہت دنیا میں اپنڈا ہا رہے ہوں کوٹا ہے میں سے یہاں پندوں میں ہوں پاڑھی تجھ گھانو ٹھول نے اپنڈا ہوا اور اسرک صاحب نے انہی کے اچھے ہے میں نے کہا پاڑھی تیٹھا ہاں گیا میں نے کہا اس نے تاتا چھوٹا ہے وہ تو میرا نام بچنا کو فرشن میں جنالے اٹھ کے بے بھی گئے ہیں بھائی تو اسی بہت اچھا گاں دیو پہجی میں کہے میں فرانے پندو آیاں فرانے پندو میں آیاں تو میں پندو آدمی ہوں تو ملنا سی دکھا بھائی تو اسی جانا نہاں گا میں نے اپنے ناہاں دس ہو میں اشرف سلام ہو گیاں گا پہجی کو لوگانے رکار کراؤ پہجی یہ ہوئی چھڑتے چڑھے سن اسمانہ سے بولے ندے بھائی تو پہجی کہنے میں کہنے کی کہنے بھائی تو میں چلا آیاں دوڑھے دن آیا بھائی صاحب وہ بیٹھا ہے تسلیم فاتگی تسلیم فاتگی بیٹھا ہے پہ نالے بیٹھا ہے ام اشرف ام اشرف میرے پہ بنا دے چھلیا میرا نام ہندو مسلم سکھ سائی صاحب کو میرا سلام اچھا وہ کلیان چیزہ میرے کے گیاں تھی کلیان جی میرا دوسری پہجی تو انہوں کی پتہ میں کونے گا میں چھپ کر کے نہ آکے نہ موڑ گا لے کے پیچھے بیگیا اور میزے بجا رہے ہیں تو پیچھے لہی جاندہ ہی پہا تسلیم فاتگی کہ ان میں جاندہ ہی چنگیوں میں جاندہ ہی بڑے چنگیوں میں جاندہ ہی بڑے چنگیوں میں شاد ہے نا پاکتا نا دی پوری پوری لیڈانگا ہوں تسلیم فاتگی میں فاتگی نہ ہوں ہڈے زور دا انکر کے مکا مارے نا میں کھا اللہو کے پتھے اس فرکو ملک کوئی باید ہے بہنی کجھے بچے تم کو پتے ہوئی نہیں ہے لیکن میں وہاں اکتے ہوئی آئی ہے ڈھے ہی بھائی تو اچھنا پھائی یہاں فاروک صاحب دلیق صاحب перھائی ہے بہت سنگر ہیں بہت بید ہیں اپنی بہت سنگر ہیں وہ باجا چاہئے گا ہتے گا ہتے گی ہم اسرت ہی غل کا علا اگروں کو کھلو گیا جلے وہ کہیں کہ لڈھے ہی ڈھے ہی سوری صاحب تو میرا پائیے گا اشرت کہلے یہ تو تانتے میرا نہیں پتا سی اے گزے دے پتا سی کی حال ہے میں کہا نہیں تانتے میں ماں آف کیتا کوئی گھلے کہ گھلے یہ دی ہون میں اپنے آپو لینہ کہ تو بڑیاں گھتیاں کیتیاں اے تیرے پی چھے سانتے تو اگے سان اگر نسوار بھجمیدہ یقین کرنا میں کابیل موکر کر کے کہنے اس سٹنٹ میں سے گرہتا سی سی کراس بھی تھلے اے میرے کے چھے ہمارا رکھ رہا ہوں اے بھجمیدہ ایسا نہ کر کے میں بھی چمک رہا ہوں اے بھجمیدہ نہیں چمک رہا ہوں اے بھجمیدہ ایسا میں چمک رہا ہوں اپنے زمانے چھے بھر ساب اے میرے والو سارے سونتے وال چھتے ہو گیا پھٹے ہو گیا جو کچھ بھی ہو گیا ایسا ہو گیا تو سی ماشاءاللہ آٹھ شروع میں ترنگلہ اس سے کہا رہے ہیں کہ تو سی تاڑے اندر بھی جیری چیز ہے نا میں نصیات بندے نہیں پڑھ لینا میں آشک رسولاں آشک اللہ اللہ پاک انجھنے میں وادولا شریکاں میں نے کسی کو شریک نہیں بنایا میں رب العالمین رب العالمین رب المسلمین نہیں انہیں تھے اگر آ گیا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو میرے بندے کو خوش کر جائے اگر اس نے تیری شکایت کی کہ میں تجھے نیست و نبوت کر دوں اللہ اس لیے میرا طلق اللہ پاک سے ہے حضور پاک سے ہے نبی پاک سے پیچھے میں زیارتیں کر کے آ رہی ہوں عمرہ کر کے آ رہی ہوں دائی سال ہو گیا میں حضور کے گھر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا تھا مدینہ سے ریاض الجنہ میں میں ادھل ہی بیٹھتا تھا سلام پیٹھتا تھا ادھر کرتا تھا دائی سال ہو گیا مدینہ سے پیٹھتا تھا وہ کہتے تھے تمہیں اس لیے آپ نے پاس بیٹھا ہوا وہ جلی تادی گالدہ جواب دینے لگے اس وقت سے تسیجری اس لیے گال کیتی تھی وہ میں تادی گالدہ وزیر وزاہت کرنے لگے تادی گالدہ میں کہہ پروردی گار من تو انی اروجتے پوچایا تو آپ سے پوچایا میں نے تو آپ سے گوایا میں نے لیکن تو اپے کیا تو میری بہتری بات سے کیا کہ تیرے بات سے انہیں گے نہیں لیا میں نے تین میں کسے مقام سے لیا کر سٹھنا ہے وہ مقام کہہ رہا سی وہ بہتر جاند ہے میں ساری زندگی سگرٹ تکلنی پیٹھتا ہوں رخی بھی نہیں پیندہ ہی نہ سگرٹ نہ پان نہ لینی نہ دینی نہ لینی نہ میری کر دینی زندگی وہ میرا ہاتھ میں بہت بڑھا زیادہ ہو گیا نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو کہ بہت بڑھا ہو گیا رفیدی گال جے لئے رفید انیس سو ستمینجا چو جا رفت ہو گیا اکتی جو آئی انیس سو سیج محمد رفید بہت ہو گیا میں تندہ سنا میری وائف گان لگی میں سیرے دلی گانے سندھا سیرے پرانے گانے پرانے گانے سندھا ہندھا میں حمد رفید آپ نے کہا میری وائف گان لگی میری وائف گان لگی میں کہا اسکے کیا محمد رفیدی گانے جے لینی محمد رفید صاحب ہیں محمد رفید بڑے گہرے دوس سے گیا پاکستان نہیں محمد رفید دوس میں ہی ہیں کوئی نہیں یہ رکھا تھا سمیں چودھ بھول ہے کل ہے یہ وہ گانے جی لے پانچے سنے محمد رفید پرانے گانے پھر میں اپنی بیوین کیا میں کہا گل پتے سن اجی رنان ہی نا کو دل دیتا ہے اللہ رحم کرے کہ فوتنا کیا ہو گیا پھر اخیل نے گانے جا کے انہوں نے کیا کہ جی محمد رفید صاحب انتقال کر گئے بڑا میں نفسوس ہو جا پھر سویرے سر ڈی اٹھ بجے سن لو گل سر ڈی اٹھ بجے اے محمد رفیدہ سکا پرائی پاہ شفیدہ پاہ شفیدہ سر ڈی اٹھ بجے میرے کار ایک پاگ باندے ہیں پاگ باندے ہیں پاگ پاگ باندے ہیں پاگ پاگ باندے ہیں توتی باننے ہی پاگ باندے ہیں میرے کار میرے بیٹی آشاہ فوت ہو گئی یہ بڑی خوبصورتی میری بیٹی چودن سال دیوں مری فوت ہو گئی اب مجھے بیٹی کہنے لگی آکے کہ بیٹی اوپر نپچی سے آوازیں دے رہے ہیں بابا جان میں نے اوپر سے دہجا انہوں نے ہی بھمی جانا ہے کہ تسی تڑا باندہ بھی جانا ہے کہ میرا بھی باندہ جانا ہے کہ میرا بھی باندہ جانا ہے کہ زیادہ بھی جانا ہے کیا کہ ایسا نہ کرو تو سی میں چلنا تو میں دو کنٹے بار تان پوزیشن داشتا ہے پاسپورٹ آفیس آگیا ہے تو میں نے لے لی جانگیر مردہ صاحب میرے دوست سے ایس پی سے اس لکت پاسپورٹ آفیس تارک میرا دوست سے اس سے بھی اتوالی ہے تو میں اب رفیس صاحب کے بڑے بھائی شفی صاحب کو بولا کہ پاس شفی انہیں اصنا کریے اینو سیٹھ میں چل لیتا ہے چل دا دیتا ہے اپنا دیتا ہے اسی ٹیلی فون کر لی ہے بمبئی رفیس صاحب دی بیوی نو کیسی آ رہے ہیں انہوں دی بیوی صاحب آپ کو کی بول دی نے کسی اران دفنا آ دیتا ہے اسی چلن پی آ جانا ہوں اندو مسلم کی لڑائی شروع ہو رہی ہیں ہو 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 اسی بھی شکریہ نہیں جا ہوں بعد ہی گیا آنکہ میں نہیں جا کر گیا کہ دل ہے یہ کہیں گلنا میرا جو رفیس صاحب دینا ہے رفیس صاحب انیس سو بیتالی دے کیا ایسا دے تک فارٹی نائن دے پیچھ لاہور آئے ہیں وہ دے میلا فلم بان چکی یہ زندگی کے میلے محمد رفیدی والدہ نے اوئی گانا سنے ایسی یہ زندگی کے میلے بس دنیا میں کم نہ ہوں گے دنیا میں کام نہ ہوں گے افسوساں ان فارٹی نائن دے پیچھ رفیدی والدہ فوت ہوئے ہیں تک محمد رفیدو آئے ہیں اس کو بعد دو تین دن چار دن بعد واپس بمبئی چلے گئے ہیں پیچھ شامد پیچھے مازیل پیچھ کر اپنے بچے آئے ہیں انiskoط مسلمvio سے بہتتے ہیں ایسی آتھینٹک گلان کہ جیڑی آج تک منصر آمدیں نہ آسکیاں اور نہ آئیاں او دن دا سانو تاڑے گلو پتہ چلیا کی میسیج دیا ہوگا کہ پاکستان دے فنکار نکتے دیکھ رہے ہیں تو سے بھی ساری زندگی فنکارانہ گزاری ہیں رکھ جی میں آتے تھا نہیں کرتا میں پہلی خوشی تارے بابر بیگ سا اب یہ رہی ہے کہ تسی تاری سنتالیس سال دی اٹھالی سال دی جنی عمر ہے تو سی جیرا جذبہ لے کے اٹھے ہونا میں بھی میرا حال ہے جنی عمر میں تاندازتی ہے کننے سال ہوگئے میں نے فلم لائندے بچھی میرا تقریباً ہار بندین تعلق واضحہ ہے گا ہے گا رہا ہے جنہ سے زندگی باقی در چالے میرے دوست چلے گئے تو سی جیرا جذبہ لے کے اٹھ کے بیٹھے ہونا جیرا میرے قلوبی گلنہ سندے جا رہے ہو میں ایسے گلتے خوش آکے تو سی اے جیسی ساڑی دنیا ساڑی پبرک گئے یہ جیرا چوڑ پڑا بول دینے پہ سارا سار چوڑ پہ بول دینے پہ بندہ کتھوں دا رہن والا ہندہ کونے دردے خوشنے پہ نہ مو دا پتہ نہ سر دا پتہ تو سی جیسی جیسی گلنہ میں نوٹ کیتا ہے اے پڑا ہے تو سی لوکان دی خدمت پہ کر دیو جزاک اللہ یہ لوکان دی خدمت ہے کہ سای جیسی جیسی گلنہ جیسی جیسی گلنہ میں نے نا وہ گال ہے گال ہے گال ہے نہیں گال ہے گال ہے جیسی گلنہ نہیں شاہلے دا رہا جزاک اللہ میرے کلو ہے میں بیس کالتے تھا ہے بڑا خوش ہے گا تو سی جیسی 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 جذبہ لے کے اٹھے ہو کہ میرا خیال کہندہ ہے کہ تسی کدھی میں مرگ کے ٹائم ہور وی دے ہوگے کدھی پاکستان دے بچے جزاکاللہ اچھا بہت چاہم آنگا عدد اسی کا بقیدہ پورا کنٹینڈ کرانگے لیکن میں چاہم آنگا لازتے میرا آخری سوال ہے تو اٹھے نال ہے کہ محمد رفی صاحب ہی انڈیا چلے گے تو اسی بھی انڈیا کے اوٹھ ٹائم گزاریا پھر مطلب اسی ساڑھی ہوشتے بچے اتنان سمی خان ہو انڈیا چلا گیا راہت فتحلی خان نسل فتحلی خان کی پاکستان چیسے مواقع نہیں یا ایتھے فنکارنو قدر پاکستان دے بچے ٹائلنڈ بہت زیادہ ہے بلکہ پاکستان نے جنہیں ٹائلنڈ لگے گیا نا ایرا بیڑا غرق کرنوالے لوگ زیادہ پتہ کونے گے نے ایجیے جنہیں پتہ نہیں کی کی بنا کر رکھے ہیں برباد ہو گیا جنہیں سنگر ہیں نا کلے گے سننا اینہ نے وہاں برباد کرنیتا ہے اکھے بہ ماردے جنہیں آرٹیشن جنہیں آرٹیشن سب اکھے بہ ماردے نے امین افسوس نا لگا 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 نہیں اگر امران خان صاحب میرے سامنے آجانا تے میرے چھوٹے پرامز ہی طرح ہوئی میرے دوستی سنے والدی گل کرنا اکرام اللہ خان نیازی دی گل کرنا لیکن گل ہے یہ بڑا صاحب بے بیگ صاحب گل ہے بے میں اے گل گرور کا مانگا کہ نیازی صاحب نے چاہیدہ ہے امران خان چاہیدہ ہے کرکر تجھے کھیر دے رہو کرکر نو میں بھی سمجھنا میرے بڑے میرے دوست خان محمد میرا دوست تھی نظر محمد میرا دوست تھی عبدال حفیظ کاردار میرا دوست تھی ج بچے تو پیدا بھی نہیں ہوں گے لیکن گل صرف آئیے یہ رنچہ دے اے بھی آرٹیش ہے گنے چیرے آرٹیش ہے گنے نا انہاں کاروں بلاو میں بھی زندگی دے بچے ساری زندگی میرے کل ہے جنہ کام لے سکتے خادے خادے نااں آباد دا لگاؤ دا کسے نہیں پتا گا دے فلیدہ خانہ میری پہنے کی دے میری دوست تھی یہ میری بڑی پہنے دی ترہ انہاں اپنی سکرییں پہنے دی ترہ پیار کرنا اے لوگ جرے گنے صدییں چانگ میں دے من جانہی کنے دے مہنی کہندہ پاکستان goinے بے گاؤان پاکستان ہیں baterی چوپراس students اب آروگ روی بڑی پای دوسرے دووزاری بہران دے بچے ط روزاری gasز گنے کے دنے والد میں شوپراس tیر wojew transcendین 겁니다 بس ایک دوں میں پچھتے ہیں کہ چٹوپراس د precedent میرا دل کردہ کم کزانے ہیں تکمے پوٹ جب میں جائیںوں دلیب کمار صاحب رہ گئے اللہ تعالیٰ ان زندگی دے پہ سو سال بھی اور میرے وہ ڈپ رہ گئے میں انہوں سے وہ جنہ نہایت اچھا مسلمانہ دا اور ہر بندے دا پاکستانی نل پاکستانی نل بڑا پیار کردے سا جی بہت پیار کردے دلیب کمار صاحب جزاک اللہ میں پچھنا چلنا تو ڈیگال کٹھیجے کی اسی لیدہ کنٹینڈ کریں گے میں پچھنا چلنا کہ اے گورنمنٹ اے میران خان دیئے اسی ماشاءاللہ تاڑی پچاسی سال چھو رہی ہے پچھلیاں گورنمنٹا نے کچھ فنکاراں ماستہ کیتا دیکھو دی میں دن دستان پہلے فنکاراں دے باسے اے نواشیز دے دمانے دیگال کے شہباز دے دمانے دیگال دے اے سارے آرٹیشن دادداد بی بی دارکا پیج دیتا مینہ نہیں گزردہ ہمارے چاک بانگے جی لائے جاؤ چاک بانگے جی لائے جاؤ چاک بانگے جی لائے جاؤ اے رہن نے کیا جی چاک بانگے جی بجائے رہن نے زیار تیکے دوا دے دے دیں دیا دے دیا دیں کسن کوئی پیسہ نہیں دی دے 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 دیں میں نے بھی لوگی کہتے پہے ہیں میں نے بھی الگ کیا کہہ تھی میرے بچے 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 رائے ہیں تیرا فرد بندا سی لیکن میں بچے بھڑت انگر شخص کوئے گھڑت انگر شخص عزبان کسن نے بھی سنگر باندینے پہے ہیں خلاقی فرد بندا یا سکابل اگینے جیرند کار کھانے سے گریب آدمی اندھے کو لڑتی نہیں کی کرائے واسے مکان واسے پیسے نہیں گئے بڑے پریشانی جارہے نے منگ منگے پیسے گے لوگوں کو منگ دینے پہ اے چودن دی آئے دنی رائیس آگوں انہوں نے ککھنے کیتا ککھنے کیتا بلکہ میں دے اکو گلگا مانگا عمران صاحب نے تینیا گلندہ پتا گا بلکہ اکو کام کرن باقی دے جیرے آرٹیس رہ گے جیرے دنیا جی جا گے پاکستان دا ناروشن پیدا کردنے اور انہوں نے زیر دے کے مقاعدین تے چنگ ہے زیر دے کے سارے آرٹیسن مقاعدین کہ چلو یار دفع کرو تنظورت نہیں گیتا بینا خیر کر دیتا ہے انہیں انہیں اچھی حواظیں تھے میں آپ رونا جے ہوں آکے رونا جے جس لئے میں ساری زندگی گزار دیتی تھی میں کہنا تو اپنی شرافتی لے کے بیٹھا رہے اپنی نا پسندی لے کے بیٹھا رہے میرے نہ لے کوئی بندر طاق کرنا چاہے کو وزیر گل کرنے چاہے میں نہ جا رہا مردی کر لے میں آج بھی تیارے گا میں نہ گل کرو ٹی وی دیا کے گل کرو میں کہتے کوئی ڈر کے نہیں گل کر رہا نہ کسے پارٹی نہ میرا کوئی تلق نہیں گا میری پارٹی نہ تلقے گا جے دیکھ صاحب تو صرف خدا دے نہ تلقے گا جے تو خدا دے رسول نہ تلقے گا جے اگر میں رہاں سیر کہا گا اگر تسی اللہ پاک نے خوش کرنا ہے نبی پاک نے خوش کرنا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لہ میں بھی ایس عمر ہی جا گیا پتہ نہیں میں بھی کہتے ہوگا چلا جانا ہے میں نے تسی دنیا دے چھوٹے تو بڑے تو لے گے جرہ شجرہ کہو گے میں ٹاڑیسہ نے پیش کر دیں گا لیکن میں دو چیزہ نہیں چھڑی ہیں ایک شرافت نہیں چھڑی کہ ناپسند نہیں چھڑی لیکن میں کی کرنا کہ میں خوشحامت گیر نہیں گا لیکن میں کہنا میرا لازت تے لفظ ہے کہ جنہیں وزیر ہیں گے نے چاہیدہ ہے جنہیں کھٹ کھٹا کے پوچھنا کروڑا را پہیے جنہیں ارمان پہیے لیکن سالینے دفن ہو جانا ہے ایران دے کرانے پیش آوازان دے ہو جا کے کرا کرایتے پہ رہندہ ہے کرا کرا نہیں رہندہ پہ ایک جنہیں مکان داستے پہ مکان ملنے تھے اے ملنے مکان نہیں ملنے اے مکانہ میں چاہرہ نہیں ہے کرا ہی آگے پہ ملنے ہی لوکانی ہے یہ ہونے سیرے بھی کوئی چیز نہیں کیجئے پا جی میں تاڑے جذبات بھی قدر کرنا تسی بہت اچھا کر رہے ہو تسی دمینی چو جنہیں مرے بے آرٹیش ہے جنہیں مرے بے تسی اورہ بھی شجرہ کر رہے کے پہ لے آکے کہ یار اے وچارہ کس تکریف ہی جا رہا ہے دیکھو تندہ تھا اے میں اپنی کل کر رہا میں اپنے مکان بھیجھ کے تسی جناب کر رہے تھے بیٹھا جی میں اپنی کل کر رہا لکھان میں نے میں کام کر دا اے میں عمرہ کر گئے تائی سال تو ہو گیا جی میں پتہ تھی میں اپسے جا کے میں بڑا کر رہا گا تھی وہاں کر رہا یہ کر رہا گا اے ہون جسے لہے تھا جدوں آئے جنہیں لکھر کے پیاس آجے وہ کٹ کٹ کے میں کھائی گیا کھائی گیا کھائی گیا اے ہون میں تہلے چھتی صفحہ کپڑے پا کے بیٹھائے کہ میں صرف اے ہی کہنا میں نے چھلو میں نے کہا چیزی کمی میں نے صرف اللہ پاک بھی مجھدیا کہ جا کے غریب آمی جیلے بچہ رہے تھے تو اید آئی نا ہے اید دیکھتا اے ہراند اخلاقی فضل مانگا تھی اید آئی تھی اے ہراند بچے کچھ لوگ کھاندی خدمت کر دے انہاں پیسے بھی دیں دے انہاں دے بچے ہیں دے جا کے سل دے کچھ کر دے میں اے ہراند کم آگا آجے بھی آجے بھی کہنا آجے آجے ہی دنوں دو تین دنے گھنے آگے میری گاہ سننے لیں میں کہنا میں نے ٹی وی جی آگے کہو میں ابتہ بھی آگے تنکا مانگا اکرام تو بہت اچھا آدمی گیا میرا چھوٹا پر آئی گیا میں کلیکٹر مجھے نہ تنمی جاننا چنگی تنہ جاننا لیکن اے جیلے سجے خبے جیلے بیٹھے جیلے لاؤنچڑے انہاں کو خدا دے واسطے اے لوکاں دے جیلے پیسے دینے جی اور انہاں دے کرانے بھی جا کے عرص جوڑ کے دے کے آو اگر تسیہ کاملی نہ کرو گے خدا دی قسم اللہ پاگ نے تن چھڑنا کوئی نہیں آجے دینا حضور پاگ نے تن چھڑنا جی میربانی کرو لوکاں دے جا کے پیسے عرص جوڑ کے دیکھو کیلہ کرائے تھی رہ رہے ہیں کرائے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اے منگ منگ کے کرائے پہ دے دا جو بھی کر دا ہے تسیہ بہت اچھا کام پہ کر دیو تسیہ میں نے موقع دے ہو گے نا تسیہ میں ٹی وی دے بڑے پروگرام کی تے ریڈیو دے چالی سال گا گیا میں ساری دنیا جان دیے میں بڑے بڑے پروگرام آرمی دے بڑے پروگرام کر کے آجے لوگتانہ دازیاں پرویز مشرفنوں میں لے ہا سی پرویز مشرفنوں پرویز مشرفنوں کی لے ہا سی کہ میں انڈیا دا ٹاپ کلاس شنگریں شمار ہونا کہ میں تھیا کے گمنام دنگی گزار رہے ہیں پرویز مشرفنوں نے لے ہا سی پرویز مشرفنوں نے کہا سی کہ جاؤ فروق بمبی والین بلاو فروق بمبی والین بلاو میں نے بلایا گیا دے میں آرکھ پاک سلام آباد جا کے گایا دی فائیس سار دو کمرے میرے گوستان این نائیم طایر نہیں یاسمین طایر تا خامد ہے این بھی اتھے سی ہوتوں میں نے کی دیتا سنے جو دیتا سنے پتا ہے سب نے پتا ہے یہ گا لیکن گل ہے یہ اگر وہ کہنے جنرل کہنے ہی کہ اگر ایک انہیں زندہ رہے گئے فروق نے اپنے کوڑ بٹھانا سی اے سنگر ہے گا جے پاکستان میں بیچے لاؤو ایچے ایسے ایسے سنگر پہ جے جرے برباد ہو گئے نے ایس سمی اللہ دی گل کر گئے بہتا سی نزاکر سلامت میرے دو سن بڑے اچھے کلاسیکل دیکھ اس ساتھ بڑے غلام لی شاہ جاہاں سب کیوں چلے گئے تھا لہتے گل ہے یہ تو سی ان گل کیتی نا کی سارے ہی ات سے چلے گئے جا کے ات سے جا کے نام پیدا کر لینے کی شاہ لے رہا اتھے آکے کچھ بھی نہیں پیا کر دے جزاکاللہ ایران اللہ نے اتھے آکے نہیں کر دے پا جی ایران اللہ نے بیڑا گھر کرنا سی کر دیتا ہوں میں بلکہ امران صاحب میں ہی کم آگا کہ تاڑی بڑی بیربانی تو اسی جسنا ہی ہی ہندہ جے ایران اللہ نے بیٹھے ہیں خدا دے باتے جا کے ایران اللہ کروڑا پیسے جے رہے ہیں گریب آدمی مسکین جے رہے ہیں سفیت پوچھ آرٹیش انہاں لب کے لئے پیسے دے کے آو پہ نالے بھی نال کہہ دیں گا جے رہے بابر بیگ صاحب نے جے رہے خدمت پر کر دیں ایران اللہ نے خدمت پر کرو کہ تاکہ ہر بندے دی جا کے اللہ کا بھی خدمت کرنے کی جزاکہ لیکن پاکستان زندہ باد ہنارہ مارنا ایران ہاں زندہ باد ایران ہاں بہت اچھا نہیں ہے ایران خان صاحب میں نہیں پتا کہ پچھے کی گئی لوچے پیتھال دے جزاک اللہ جزاکہ لوچے کی پیتھال دے میں میر بانی کر کے ایران صاحب اسی میر بانی کے آرٹیشن لوگ کے جیرے چارے کرایا نہیں جائسا اور ہم دا کے پڑھو کہ جا کے انہوں فاروق بھمبے لے دے نام تو بھی جانیاں جاندہ ہے انڈیا جیسے وڈے ملک چھے بہترین سنگھنا چھے نام شمار ہونوالا محمد فاروق پاکستان چھے کسی زندگی گزار رہے نے یہ تو اسی دیکھیا سوئے وے کے پاکستان دے وے چھے آرٹیسٹا نال آہ نائن صافی انہوں سے کی نام دیاں گے منہوں نہیں پتا ہے دہا فیصلت اسی کرنا ہے پاکستان بڑھن تو لیا کے تے ہون تک آج دی کال نہیں گل اس لان دیئے اور پاکستان آرٹیسٹاں واسطے جڑے نمائندے مطلقہ داریاں جو بٹھائے گے انہوں نے کدی وی دور دا وی انہوں نے دا واسطہ نہیں رہے اس گل نال کہ آرٹیسٹاں وہ آرڈو سمجھے دے نے وہ فن نو سمجھے دے نے مسیکی نو سمجھے دے نے لیکن فنکار جڑے نے وہ اپنے ملک دے سفیر ہندے نے اپنے ملک تی پہچان ہندے نے اور دنیا دے نگر نگر چھ جا کے بطور پاکستانی اپنے ملک تا نام روشن کرتے نے سوہے وے کہ پاکستان دے ویچی وی جنہا لوکا نوں آوارڈ دے جاندے نے پرائیڈا پرفارمس دے جاندے نے پتہ نہیں اکیڑی بنیادتے دے جاندے نے سانو دے سو بنیادتا بھی نہیں پتہ سوہے وے کہ میں کی سچ کہہ رہے ہیں کی چوٹ کہہ رہے ہیں یہ دے باریج تسیہ اپنے کمنٹس کرنا لائک کرنا چیر کرنا یہ دن آلی توڑا خو سبابر بیک تو اڑک اجازت چھائے گا انشاءاللہ پھر توڑی فلمت چاہتے رہوں گا کہ سنمی ویڈیو نال پاکستان زندہ بار